السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردو سے بچنے کے لئے شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں میرے پیارے ماں بہنوں جو انسان کو اللہ کی پناہ ملتی ہے وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ جیتا ہے جس انسان کو اللہ کی پناہ نہیں ملتی وہ انسان ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددوہ کے ساتھ جیتا ہے اب دعا کیا ہے بددوہ کیا ہے میں آپ کو کھول کے بتا دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے اللہ میرے اس اماتی کو ہمیشہ خوش رکھ جو معلوم کر لیتا ہے کوئی بات قرآن سے یا حدیث سے وہ دوسروں کو معلوم کرا دیتا ہے اس کے لئے اللہ کی رسول دعا کرے اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھ ہر ٹنچن سے بچا کر رکھ اسی طرح رسول اللہ بددوہ بھی کر دیئے کیا جو مسلمان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا کسی میں طاقت نہیں اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں یہ اقرار کرنے کے بعد اگر اقرار کو توڑ رہا ہے یعنی تعوید اور تاغہ بند رہا ہے یعنی نیمبو اور نارل لگا رہا ہے گھر میں جب اسے پوچھا جائے کہتا ہے یہ تعوید بنے جب سے مجھے بھلا ہوا ورنہ اس کے پہلے بڑی مسئبت میں تھا یہ تاغہ بنے جب سے میرے بہت منجے بھلا ہوا ورنہ بڑی پریشانی میں تھا یہ کیا ہے شیطان کا دھوکہ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی تعوید تاغہ نیمبو اور نارل کا سہارہ لینا نہیں سب کو انکار کرنا کسی میں طاقت نہیں سوائے اللہ کے اگر ہمیں دوائیں بھی کھا رہی ہیں مسئبت ہمیں جھیل رہی ہیں پھر بھی تعوید تاغہیں کا سہارہ لے رہی ہیں مرے تک اچھے ہوتے نہیں کی نہیں ہوتے رسول اللہ کی بدوہ ساتھ رہتی ہے اس لئے ایک زمانہ ہم بھی تعویدہ میں ڈوب گئے تھے اس کی بیوی بھی ہماری عورت بھی تعویدہ میں ڈوبی تھی میں خود تعویدہ میں ڈوبیا تھا اس وقت مسئبت ہی مسئبت ہی ہمنا جب سے ہم توبہ کرے آج کو تیس سال ہوا تیس سال سے اللہ کے فصل سے دو بیویاں ہیں سولہ بچے ہیں آج تک نہ ہمارے پاس تعوید آگا ہے نہ ہمارے باوی بیوی ہمارے بچوں کے پاس ہے نہ ہمارے بیویوں کے پاس ہے کیونکہ مرنا ہی ہے موت تو چھوڑی نہیں انسان کو مرنا ہی ہے اگر وہ اللہ کے سوا تابعی اس تاگے ایک زہارہ لے کو مریا تو سیدھا جہنم کو جاتا ہے اگر ویسا مر گا تو جنت کو جاتا ہے اللہ کے اوپر توقع ہوگو اس طرح شیطان مرے تک کوشش کرتا ہے کیا اس کے اخیدے کو غارت کر رہے گی اسی لئے اللہ کے رسول فرمائے عقیدہ نہیں جس کے تیاد ہے جہنم میں گھر اس کا آباد ہے مرنے سے پہلے انسان اپنے عقیدے سے توبہ کرنا ایک اللہ پر ایمان لانا آخر پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اللہ کے رسول جو راستہ بتائے اس راستے کو اختیار کرنا یہاں بھی خوش مرنے کے بعد وہاں بھی خوش اگر نہیں یہاں بھی پریشان ہمیشہ وہاں بھی پریشان ہمیشہ اس لئے ایک موقع ملا ہے ہمیں امتحان میں پاس ہونے کا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جگہ ہے تماشا نہیں ہے یہاں قالی امتحان کے واسطے آگ ہیں اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کون سا امرہ بندہ ایمان میں مضبوط ہوتا بلکہ کیونکہ اللہ آزمات ہے ہر پیغمبر کو آزمانے کے بعد جنت دیئے ہر اولیاء اللہ کو آزمانے کے بعد جنت دیئے ہر صحابہ کو آزمانے کے بعد اللہ جنت دیئے جنت بغیر آدمائش کے کسی کو نہیں دیا اللہ خالیے میں کھانڈی لیتی تو مار مار کو دیکھتی ٹنگ ٹنگ کرتا بجا بجا کو مار دی فک فک کا تو نیچے رکھ ڈال دی کچھی ہنڈی کو اٹھاتے تک نہیں ہمیں اس طرح جو بندہ دعویٰ کریا اللہ کے سوا کسی میں طاقت نہیں اسے مار کو دیکھتا اللہ کیسے مارتا ہے اسے خوف دے کو مار کو دیکھتا ہے اسے بھوک دے کو مار کو دیکھتا ہے اسے بیماری دے کو مار کو دیکھتا ہے اسے مصیبت پریشانی دے کو مار کو دیکھتا ہے اللہ ترہ ترہ سے مار کو دیکھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو چاروں ترستے جب مصیبت دیتا ہوں تو میرا بندہ مومن مندہ کیا کہتا ہے خالو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ میں اللہ کی پاس سے آیا ہوں مجھے اللہ کی پاس جانا ہے مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں انکار کر دالتا ہے وَلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلْوَاتُ مِ رَبِّهِمْ وَرَحْمَا وَلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ پھر ان کے لئے میں چاروں ترستے راستے کھول دیتا ہوں میرے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں ان کے لئے پھر میں میری حفاظت میں لے لے تو میرے بندے کو میری حفاظت میں لے لے تو انگتہ اللہ اس لئے شاعر کہتا ہے فانو کیا بجھے جسے روشن خدا کرے اللہ جسے روشن چراغ بنانا چاہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے بجھا نہیں سکتی دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ روشن چراغ بنا دیا قیامت تک کے لئے اور صحابہ کو روشن چراغ بنا دیا اولیاء اللہ کو روشن چراغ بنا دیا اللہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکے جسے اللہ چک لے اسے کوئی نہ رکھے اللہ جسے مارتا ہے اللہ کے پاس کیا اقرار کر رہی الحمدللہ رب العالمین ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لئے مولا کر رہی ہیں دوسرے کے بعد سے کسی سے نہیں تُو ہی تعریف کے لائر ہے کیوں تُو سارے عالموں کا پالنے والا ہے الرحمن الرحیم تُو رحمان و رحم ہے تیرے سر کا رحمان رحم کوئی بھی نہیں کوئی انکار کر رہی ہیں مالی کی امیدین تُو خیابن کے دن کا مالی کا ہے جیسے دنیا میں بھی تُو ہمارا مالی کھائے مرنے کے بعد یاک نابدو و یاک نستین اللہ کے پاس ہمیں کیا اقرار کر رہی ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و یاک نستین تُو جی ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم تیرے سوا کسی کی عبادت بھی نہیں کریں گے ہم تیرے سوا کسی سے مدد بھی نہیں چاہیں گے یہی تو ہمیں اقرار کر رہے ہیں اسی لئے شاعر کہتا ہے کہتے ہو وفادار وفا کر کے بتاؤ کہنے کے وفا اور ہے کرنے کے وفا اور ہے انسان جب مو سے بول رہا ہے نئی مرنے کی تابیز رہی تو منجے ایک دالو نئی مرنے کا تاگہ رہا تم منجے بھی ایک دالو تابیز دالے تو مرنا سوچ تاگہ دالے تو مرنا سوچ بھائی اسی لئے شاعر کہتا ہے غیروں سے تجھ کو مدد مانگنا چاہیے تو ویا کنستین زبان پہ نہ لائیے کیوں جھوٹ بول رہا ہے اللہ کے سامنے کیوں جھوٹا قرار کر رہا ہے میں تیری عبادت کرتوں تیرے ساتھ مدد مانگتوں ملکو دوستو بھائیوں جتنے انبیاء یہ دنیا میں گزرے کوئی انبیاء تابیز تاگہ نہیں دالے دوستو اللہ گواہ ہے اور جتنے اولیاء اس دنیا سے گزرے کوئی اولیاء اللہ تابیز تاگہ نہیں دالے کیونکہ لا الہ الا اللہ اس کے سب کے خلاف ہے اس لئے تم پیاری پیاری امت ہو توبہ کرو تابیز اور تاگہ سے ایک اللہ پر ایمان لاؤ آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو فرما برطاری کرو ہمیشہ خوش جیئیں گے